سویڈن میں قرآن کو جلائے جانے کے بعد ایک مسلمان احمد اللوش نے کچھ ایسا کر دکھایا ہے جس کی آج پوری دنیا میں چرچہ ہو رہی ہے دراصل قرآن جلائے جانے کے بعد سویڈن کے احمد اللوش نے وہاں کے کوٹ میں ایک یاچکہ دائر کی تھی کہ اسے بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی مقدس کتاب بائبل اور تورات کو جلانے کی عزازت دی جائے احمد اللوش کا کہنا تھا کہ جیسے سویڈن میں سرعام سرکاری سیکیورٹی کے بیچ قرآن کو جلایا گیا ویسے ہی وہ بھری سیکیورٹی اور لوگوں کے بیچ بائبل اور تورات کو جلانا چاہتا ہے اس خبر کے آنے کے بعد اسرائیل سہد دنیا کے تمام یہودی سنگٹھنوں نے بوال کر دیا تھا اور دھمکی دی تھی کہ اگر ہماری دھارمک پستکوں کو زلانے کی کوشش کی گئی تو ہم اسے برداشت نہیں کریں گے اسرائیل کے راشپتی نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ تورات ہماری سب سے مقدس کتاب ہے اس کی حفاظت ہم پر فرض ہے اور ہم اس کی حفاظت کر کے رہیں گے سویڈن کے عدالت نے احمد اللوش کی یاچکہ کے بعد اسے بائبل اور تورات کو جلانے کی عزازت دے دی تھی کیونکہ سویڈن میں دھارمک پستکوں کو جلانا ابھیوکتی کی آزادی مانا جاتا ہے جس کے بعد دنیا بھر کی نظریں سویڈن کے اس مسلمان پر تھی یہ اتحاس میں پہلی بار تھا کہ کسی مسلمان نے آسمانی کتاب بائبل اور تورات کو جلانے کی عزازت مانگی تھی احمد اللوش تیشدہ وقت پر کل اسرائیلی دوتاواس پہنچے ان کے ایک ہاتھ میں لائٹر تھا تو دوسرے ہاتھ میں بائبل اور تورات چاروں طرف دنیا کے میڈیا سنسطان اور لوگ بائبل کو جلانے کا منظر دیکھنے کیلئے موجود تھے دنیا بھر کی نگاہیں احمد اللوش کے ہاتھ میں موجود اس لائٹر پٹکی تھی لیکن لوگ اس وقت حیران رہ گئے جب سویڈن کے اس 32 سالہ نوجوان نے لائٹر زمین پر فیک دیا اور لوگوں کو مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ میں بائبل اور تورات کو جلانے کی سوچ بھی نہیں سکتا میں تو بس قرآن جلانے کے معاملے پر یوروپ امریکہ صحیح دنیا کے دوگلے پن کو بے نقاب کرنا چاہتا تھا یہ میرے پردرشن کا طریقہ تھا میں چاہتا تھا کہ لوگ آئیں اور میری بات سنیں اور ایک مسلمان کے درد کو محسوس کریں جس طرح سے یہودیوں اور عیسائیوں کو ان کی مقدس کتاب کو جلانے کی بات سن کر تکلیف محسوس ہوئی اس سے لا خونہ زیادہ ہم مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے جب ہماری مقدس کتاب قرآن کی بے حرمتی کی جاتی ہے احمد اللوش کے پاس بائبل اور تورات کے ساتھ قرآن بھی موجود تھی اس نے قرآن کو بوسا دیا اور سینے سے لگاتے ہوئے کہا بھلا میں ان کتابوں کو کیسے جلا سکتا ہوں جس کی تصدیق میرے قرآن نے کی ہے میرا اسلام کسی مذہبی کتاب کو جلانے کی عزازت نہیں دیتا احمد اللوش کے پروٹیشٹ کے اس انوکھے انداز کی آز دنیا بھر میں چرچائے ہو رہی ہیں یہاں تک کہ یہودی اور عیسائی بھی قرآن کو جلانے کی عزازت دینے پر پابندی لگانے کی مانگ کرنے لگے ہیں غور طلب ہو کی بکرائید کے دن سویڈن میں سویڈن میں سے